نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالجا کشمیر میں آتنک کے صفائے کے لیے سرکشہ بلوں کی کوشش رنگ لا رہی ہے سوموار کو سرکشہ بلوں کو آتنک کے خلاف لڑائی میں ایک بڑی سفلتہ ملی ہے سرکشہ بلوں نے شوینگر میں دو الگ الگ مٹھ بھیڑوں میں دو آتنک وادیوں کو مار گرائیا ہے اور ان میں سے ایک آتنک کی ٹاپ کمانڈر سلیم پر رہے تھا جس کی تلاش سرکشہ بلوں کو لمبے وقت سے تھی آئی جی ویجے کمار جس آتنک کی کا ذکر کر رہے ہیں وہ لشکر اے تیبہ کا موسٹ وانٹیڈ آتنک کی سلیم پر رہے تھا ایسا کھنکھار اور بیرہم آتنک وادی تھا جو بے گناہ لوگوں کا گلہ کاٹ کر ہتیا کر دیتا تھا سلیم پر رے کو سرکشہ بلوں نے سوموار کو مار گرائیا کھاچی میں آتنک کے خلاف چل رہی سینہ کی لڑائی کو سوموار کو ایک بڑی کامیابی ملی سال دوہجا سولہ سے جس سلیم پر رے کو سرکشہ بل ڈھونڈ رہے تھے وہ آخرکار ان کے نشانے پر آہی گیا دراصل سرکشہ بلوں کو شینگر کے شالیمار علاقے میں آتنکی سلنگٹھن لشکر اے تیبہ کے دو ٹاپ آتنکیوں کی موجودگی کی جانکاری ملی تھی جس کے بعد آپریشن چلائے گیا انکاؤنٹر میں لشکر اے تیبہ کا کمانڈر سلیم پر رے موقع پر ہی مارا گیا کورڈن ڈالے کورڈن ڈالتے ہیں فائرنگ شروع ہو گیا جس میں سلیم پر رے موقع پر مارا گیا ایپ ٹی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہم لوگ اس کو فالو کرتے رہے اور جا کے گوسو میں دوسرا بھیلیج میں ہم لوگ کورڈن ڈالے پھر آرمی بھی جوائن کر لی پھر دوسرا انکاؤنٹر میں آرمی سی آرپی پولیس ملکے دوسرا ایپ ٹی کو بھی نکلیج کر لیا مڈھ بھیڑ کے دوران سلیم کے ساتھ ایک اور آتنکی تھا جو اس سمیہ تو وہاں سے بھاگ گیا لیکن بعد میں سرکشہ بلوں نے اسے گوسوی علاقے میں گھیر لیا اور مار گرائیا شرینگر انکاؤنٹر میں مارے گئے دوسرے آتنکوادی کی پہچان پاکستان کے حافظ اوشفہ حمزہ کے طور پر ہوئی ہے حافظ باندی پورا میں دو پولیس کرمیوں کی حتیہ میں شامل تھا اور اس آتنکی گھٹنا کے بعد وہ شرینگر کے حرمان علاقے میں رہ رہا تھا آئی جی ویجے کمار نے بتایا کہ آتنکی سلیم پردے کی تلاش سرکشہ بلوں کو لمبے عرصے سے تھی لشکڑے تیبا کا آتنکی سلیم پردے دوہجا سولہ سے ایکٹیو تھا دوہجا سولہ میں اس نے بارہ ناغریکوں کے حتیہ کر دی تھی ان میں سے قریب ایک درجن ناغریکوں کو سلیم پردے نے گلہ کاٹ کر مار ڈالا تھا وہ اے پلس کیٹیگری کا آتنکوادی تھا اور سرکشہ بلوں کی موسٹ وانٹیڈ سوچی میں شامل تھا کشمیر میں سرکشہ بل آتنکوادیوں اور ان کے سمرتکوں کے خلاف کڑی کاروائی کر رہے ہیں گھاتی میں آتنکواد کے دن اب گینیتی کے رہ گئے ہیں اور جانگارے کے ساتھ میرے سیوگی خالد حسین میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں خالد لشکر کا ٹاپ کمانڈر سلیم پرے کا ڈھیر کیا جانا مارا جانا یہ کتنی بڑی سفلتا ہے نسل دہی بہت بڑی سفلتا ہے سرکشہ بلوں کے لیے سلیم پرے جو ایلیٹی کا ٹاپ کمانڈر تھا اور دوہزار سولہ سے یہ نورت کشمیر میں سکریہ تھا اس نے جوائن دوہزار سولہ میں ملٹن رینکس کیا تھا اور اس کے بعد انشال سٹیجز میں اس نے کافی ایسی گھٹا ہے جو پولیس نے ساروجن کی ہے بانڈی پورا حاجن سنبل یا پھر نورت کشمیر کے علاقوں میں انجانتی تھی جس میں سیویلین کلنگز قریباً بارہ سیویلین کلنگز میں اس کا ایف آئی آر درج ہے اس کے علاوہ آنے قریباً چوبیس سے زیادہ ملٹن گھٹائے ہیں جن میں اس کا ایف آئی آر جو ہے درج کیا گیا ہے اس کے بعد اس کو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں جو ہے رکھا گیا تھا اور اس کو اے پلس کیٹیگری میں کیٹیگرائز کیا گیا تھا اس کے اوپر سے سر پر کچھ قریباً دس لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا گیا تھا اور بہت عرصے سے اس کی تلاش تھی خالد ذرا اس اوپریشن کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ اوپریشن کس زگہ پر انجام دیا گیا کیسے اس کے بارے میں جانکاری ملی کیسے یہ ڈھیر ہوا دیکھیں جو ہیومن انٹیلیجنس گرنڈ ہے وہ بہت سٹرانگ سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے اس کے علاوہ جو انپوٹس ملتے ہیں ان پر کاروائی ہوتی ہے اور کل ایک انپوٹ کے آدھار پر شرنگر کا باہری علاقہ جو مغل گارڈن ہے شالیمار گارڈن جو فیمس ایک ٹورسپورٹ ہے وہاں پر سوچنا ملی کی دو ملٹنس وہاں پر ہیں اور اس کے بعد توراً سیارپیہ فورجمو کشمیر پلیس نے اس علاقے میں کارڈن کیا اور باغ کے اندر اس سلیم پر ایک کو جو ہے آئی جی پر کشمیر کے مطابق کارڈن کیا گیا اور پھر ایک بریف شیوٹ آؤٹ میں جو ہے اس کو وہاں پر مار دیا گیا لیکن جو اس کا ساتھی تھا فورن ملٹنٹ وہ ہمزہ وہاں سے فرار ہو گیا لیکن چار کلومیٹر کی دوری گسو علاقے میں اس کو بھی کارڈن کیا گیا اور پھر دیر شام اس کو بھی وہاں پر مار دیا گیا اور اس پورے آپریشن کو اس طرح سے کیا گیا کہ جو سیویلینز ہے کیونکہ بیڑ بار والا علاقہ رہتا ہے شالیمار وہاں کوئی اور ہتہات نہ ہو اور بہتی کلین آپریشن سرک شاہ بالو نے یہ کیا ہے اس کے پاس سے ہتھیار گولہ بارود کیا برامد ہوا وہ ابھی سارجنگ نہیں ہوا ہے لیکن نسطن ہی ایک بڑی سفلتا ہے اور آئی جوی کشمیر کے مطابق بانڈی پورا میں جو کلنگ سوئی تھی دو پلیس والوں کی قریب ان ایک مہینہ پہلے اس میں حمزہ انوالو تھا اور اس کے بعد چونکہ وہاں پر ریڈز بہت زیادہ کی جاتی تھی اس لیے اس نے شفٹ کیا تھا ہاروندارہ شالیمار علاقے میں اور سلیم پرے اور وہ دونوں وہاں پہ موجود تھے لیکن کل جو ایک سویفٹ آپریشن ہوا اس میں قریبا میں آپ کو بتا دوں ایک گھنٹے کے بیتر دو موٹ بیڑے دیکھنے کو ملی شالیمار علاقے میں اور دو جگہوں پر الگ الگ بلکل دو ہزار سولہ سے ایکٹیف تھا لاشکر کا ٹاپ کمانڈر سلیم پرے سرکشہ والوں نے اسے ڈھیر کر دیا ہے شکریہ اززانکاری کے لیے موسیقی